السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا آپ علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بڑا بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دے حضور علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے تو جب تک وہ لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں ہم سب لوگوں نے مل کر اور جب میں ہم سب کہتا ہوں تو پہلے بھی میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہم سب سے مراد آپ سب میری جو سوسائیٹی ہے لوگ پوچھتے ہیں کتنے لوگ ہیں میں کہتا ہوں میرے سبسکرائبرز میری سوسائیٹی ہیں میرے ویورز میری سوسائیٹی ہیں مجھے کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کرنے والے میرے کاموں کو دیکھ کر خوش ہونے والے سبحان اللہ کہنے والے الحمدللہ کہنے والے ماشاءاللہ کہنے والے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنے والے مجھے کمنٹس کے ذریعے حوصلہ دینے والے حمد دینے والے سوسائیٹی کے کاموں میں شرکت کرنے والے جس طرح سے بھی اے ٹو زیڈ آپ کسی نہ کسی طرح سے اگر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں آپ میری سوسائیٹی میں آتے ہیں تو میری سوسائیٹی آپ سب ہیں تو ہم سب لوگوں نے مل کے الحمدللہ وہ کام کر دکھایا کہ جس کو دیکھ کر دنیا والے تو خوش ہو ہی رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بھی یقینا خوش ہی ہو رہا ہوگا ہم سب لوگوں نے مل کے ہزاروں لوگوں کو سردی میں کمل پہنچانے کا جو کام کیا وہ واقعی بہت قابل تعریف ہے اور سب سے زیادہ اس تعریف کے مستحق ہیں وہ آپ لوگ ہیں من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا اسی لئے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں جنت کے اوچے مقامات کی جنت کے اوچے درجوں کی اللہ تعالی کی رضا کی میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک شروعات کی میں نے ایک چھوٹی سی چیز آپ لوگوں کے سامنے پیش کی اور آپ لوگوں نے اس کو اتنا بڑا بنا دی آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کو انشاءاللہ کل کمبل پہنچے گا اور کل سے گھر گھر ان لوگوں تک کمبل پہنچانے کی شروعات ہو جائے گی جو بغیر کمبل کے سردی میں ٹھٹرتے ہوئے سو رہے تھے کل سے یعنی اتوار سے ایم قاسمی ویلفر سوسائٹی کے ذریعے کمبل تقسیمی پروگرام جو الحمدللہ یوپی کا سب سے بڑا کمبل تقسیمی پروگرام ہے اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کی دعا اس پروگرام کے لیے خاص طور پر دعا کریں خاص طور پر دعا کریں اپنی خصوصی دعاوں میں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا کریں آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی دعایں میرے لیے کتنی قیمتی ہیں آپ لوگ ہزاروں میں ہیں لاکھوں میں ہیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا کو قبول کر لے ایک کی اللہ دعا قبول کرتا ہے اور ایک کے صدقے میں ایک کی دعا کو قبول کرنے میں پھر اللہ سب کو دیتا ہے اسی لئے دعا ضرور کیجئے گا آپ لوگوں کی دعاوں کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے یقیناً کوئی ایک بندہ ایک بندی تو ایسی ضرور ہوگی جس کا ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کرنا اور ہم سب کے لیے دعا کرنا ضرور پسند ہوگا تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھے گا آپ لوگوں کو پتا ہے جتنا بڑا کام ہوتا ہے پھر اتنے بڑے حاسدین بھی ہوتے ہیں اتنے بڑے نالائق قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمیں ان سب کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جتنے بھی شریر ہیں حاسدین ہیں فتنہ پرور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ مفتی صاحب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور مفتی صاحب تو بڑے لگزوریس لائف جی رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے ٹشن مار کے رہ رہے ہیں اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہوتی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اتنا بڑا کمبل تقسیمی پروگرام چل رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی زیادہ مشکلیں کتنی زیادہ باتیں اور کتنے کڑوے کڑوے کمینٹس اور حاسدین کی باتیں جو ہوتی ہیں نا ان کو اگنور کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ بڑا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ یہ چھوڑ دیجئے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے آپ بس اپنے مقصد کی طرف نظر رکھئے آج سب سے بڑی پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جیسے ہی ہم بڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کی باتیں ہمارے دل کو چھلنی کر دیتی ہیں ہمارے بڑھتے ہوئے قدم کمزور ہو جاتے ہیں ہمارے اوچے اوچے عزائم بڑے بڑے خواب کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے گا جب لوگ آپ پہ کمنٹس کرنا شروع کر دیں جب آپ کے حاسدین کی جو تعداد ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے اور لوگ آپ کے بارے میں اور آپ کے عزائم کے بارے میں آپ کے کاموں کے بارے میں کچھ برا سورہ بولنا شروع کر دیں تو سمجھ جائیے کہ آپ اپنے مقصد کی طرف بہت اچھے طریقے سے جا رہے ہیں جہاں ایسے لوگ ہوں گے وہاں آپ کو دعائیں دینے والے لوگ بھی ہوں گے اور یہی دعاؤں کی بدولت ہے کہ آپ اپنے مقصد تک پہنچ رہے ہوں گے تو میرے عزیز بھائیوں آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی یہ کام شروع ہوئے نا تو نہ جانے کتنے پیٹوں میں مروڑ پیدا ہو گئی نہ جانے کتنے دلوں میں اقدام حسد کینا بہت تیز ہو گیا اور انہوں نے نہ جانے کیا کیا کہنا شروع کر دیا لیکن ان سے ہمیں خیر غرض نہیں ہے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم ان سب چیزوں کو اگنور کرنا چاہئے تو بارحال مجھے تو آپ لوگوں کی دعائیں لینی ہیں اور آپ لوگوں کو بتانا ہے اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ کہیں مجھے اٹاوہ سے فون آ رہا ہے کہیں مجھے غازی عباس سے کہیں مجھے دہلی سے کئی جگہوں سے مجھے کالز آئے ہیں میل ریسیب ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب کمل تقسیمی پروگرام ہم اپنے علاقے میں کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ askamqasmi.gmail.com پر میل کیجئے اپنا نام اپنے شہر کا نام ہے نا اور آپ کو پورا ایک پروگرام ارگنائز کرنا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے کسی زلے میں کسی شہر میں اگر آپ ہمیں بلا رہے ہیں تو وہاں آپ کے ساتھ بیس پچیس لوگ ہونا چاہیے جو سارا کام ترتیب سے انجام دیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کمبل ہم پہنچاتے ہیں کوئی ایسا نہیں پہنچاتے ہیں کہ گئے اور کھڑے ہوئے اور ٹوکن دینا شروع کر دیئے کمبل باتنا شروع کر دیئے ایسا نہیں ہے بلکہ رات کے اندھیروں میں اور ڈیٹین کر کر کے پورے لوگ ہماری جو ٹیم کے ممبرز ہیں وہ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ مفتی صاحب والد صاحب کو ہمارے بھائی کو کہ فلان علاقے میں آدمی ہے جو بغر کمبل کے سو رہا ہے فلان گھر میں مفتی صاحب بچوں کے اوڑنے بچوں کے پاس اوڑنے کو بلینکٹس نہیں ہیں کمبل نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو چن چن کے ڈیٹین کر کر کے کمبل دیے جا رہے ہیں مانگنے والوں کو نہیں دیے جا رہے جو پیشاور بھکاری ہیں ان کو یہ سب نہیں دیا جا رہے بلکہ مستحق تک کمبل پہنچانے کی ہماری مہم ہے اور الحمدللہ ہر سال یہ مہم چلتی ہے تو آپ بھی اگر اس طرح سے ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے زلے میں اپنے شہر میں آپ دس پندرہ لوگ تو کم از کم ہونا چاہیے نا آپ ایسے لوگوں کو چنیے جو واقعی میں مستحق ہیں اور پھر ایک اچھا پورا پروگرام ارگنائز کیجئے ہے نا اس کے بعد ہمیں اطلاع دیجئے آسکیم قاسمی ایڈیریٹ جیمیل ڈاٹ کام پر انشاءاللہ ہم آپ کے شہر میں بھی اور جہاں تک ہماری طاقت ہے جہاں تک ہمارے اندر جان ہے جہاں تک ہمارے اندر حمت ہے آپ کے اندر اگر حمت ہے تو انشاءاللہ آپ سے دو قدم آگئی ہم حمت میں رہیں گے آپ کے اندر اگر شوق غریبوں کی مدد کرنے کا آپ کے اندر اگر جذبہ ہے خیر کے کاموں کو کرنے کا تو انشاءاللہ آپ مجھے کہیں کمزور نہیں پائیں گے پھر اس کے بعد اطلاع دیجئے ہم انشاءاللہ آپ کے شہر میں آکے بھی لوگوں کی مدد ضرور کریں گے خیر کے کاموں میں انشاءاللہ آپ کو حمت دلائیں گے اور آپ کو پورا طریقہ بھی بتائیں گے اسی لئے بے فکر ہو کے آپ میل کیجئے انشاءاللہ آپ سے رابطہ ضرور کیا جائے گا اور ایک بات ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب مدد تو جو ہے وہ چپ چاپ سے کرنا چاہیے دکھا کے نہیں کرنا چاہیے میرے حزیز بھائیوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے صدقہ کرنے والوں کی تعریف کی ہے اللہ تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کی جو دن کے اجالے میں صدقہ کرتے ہیں رات کی تاریخ میں چھپ کر صدقہ کرتے ہیں بھائی یہ تو ظاہر ہے میں اگر دکھاؤں گا نہیں تو آپ لوگوں کو پتا کیسے چلے گا میری بات لوگوں تک پہنچے گی کیسے اور یہ دکھانا تو تھوڑا ہوتا ہے اس کے بعد جتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پہنچتے بھی نہیں ہیں نجانے کتنی ہنڈ اصو میں سے سیونٹی فائی پرسنٹ تو چھپا ہوا رہتا ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آپ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اور یہ دکھانا صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اطلاع ہو اور میرے عزیز بھائیوں جن لوگوں کو کمبل دیا جاتا ہے نا جن لوگوں کی مدد کی جاتی ہے وہ بیچارے ایسے محتاج ہوتے ہیں انہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کا سہارا بنیں ان کو تو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں ہمارے اپنے اتنے ہیں بیس لاکھ لوگ ہمارے اپنے ہیں ان لوگوں کو تو خوشی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے لوگ سڑک پر بیٹھے ہوئے بغیر کمبل کے سکڑ رہے ہوتے ہیں ہزاروں لوگ ان کو دیکھ کے نکل رہے ہوتے ہیں ہزاروں لوگ دیکھ کے نکل جاتے ہیں کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرتا ہم پہنچتے ہیں صاحب ہم نے ان کی ہیلپ کی ان کے ساتھ ایک فوٹو لے دیا ہم نے ان کو ایک کمبل دے دیا ارے بھائی تو ہم نے اس کی بیزیتی کر دی لوگ کہتے ہیں لوگ صاحب غریب کی بیزیتی کر دی ہزاروں لوگ گزرے کسی نے کمبل تک کمبل کی نہیں پوچھا کسی نے یہ نہیں پوچھا بھائی تو سڑک پر پڑھا آئے تیرا گھر نہیں ہے سردی میں کیسے تو رہتا ہے تو نے کھانا کھایا کے نہیں کھایا پانی پیا کے نہیں پیا تو بیمار ہے تجھے دوہ ملی کے نہیں ملی کسی نے نہیں پوچھا تو غریب کی رسوائی نہیں ہوئی اور ہم نے جا کے پوچھ لیا اور آپ لوگوں کو اس کا فیملی میمبر بنا دیا آپ لوگوں کو سہرہ بنا دیا وہ بیچارہ ایک سہرہ تلاش کر رہا تو ہم نے بیس لاکھ لوگوں کا سہرہ اس کو دے دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب لو صاحب غریب کا مزاق اڑا دیا بھائی مزاق اڑانے والے ہمارے جیسے نہیں ہوتے مزاق اڑانے والے ایسے نہیں ہوتے تو میرے عزیز بھائیوں ہمیشہ پوزیٹیف تینگ رکھیے اور نیگٹیف سوچنے والوں کو سوچنے دیجئے ان کا کام ہے نیگٹیف سوچنا ہمارا کام ہے اپنا کام کرنا تو ضرورت کے حساب سے آپ خفیہ طور پر بھی صدقہ کر سکتے ہیں اعلانی طور پر بھی صدقہ کر سکتے ہیں اسی لئے اپنے مفری صاحب سے بدگمان مت ہوئیے میں آپ لوگوں کا بھائی ہوں اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ میں بھی سوچ رہا ہوں لیکن ہر چیز کے لئے اللہ تعالی نے راستے دیئے ہیں سہولتیں دی ہیں آسانیہ دی ہیں جائز راستے پر رہ کے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس میں شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے ڈی اپریشیٹ کرنے والے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کل کے پروگرام کے لئے دعا ضرور کریں گے اور اس طرح کے سوسائٹی کے کام انشاءاللہ پورے انڈیا لیول پر نہیں پوری دنیا کے لیول پر کرنے کا ارادہ ہے خواب اوچے دیکھیں ہیں اور آپ کا ساتھ ہے آپ کی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہم سب لوگ اچھے طریقے سے کر کے جائیں گے دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ